ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا چند صبحیں گزرتی ہیں چند شامیں گزرتی ہیں وہی چہرہ ہے اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ میں نہیں نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے اور اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے مال والوں کا مال چھنا جاتا ہے اقتدار والوں کی تخت اُلٹ جاتے ہیں نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بلکل وہ تواہو برباد ہو جاتی ہیں پہار کو خیزان لے جاتی ہے زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتیں بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا بڑا رہ گیا سب یوں ہیں تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا جوانی دیوانہ کر دیتی ہے نہ پہلی یاد رہتی ہے نہ انتہا اور آخری یاد رہتا ہے ایک پاگلپن کا دور ہوتا ہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا پھر کیا ہوا بڑھا پے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا پھر کیا ہوگا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا اجل عربی میں موت کو کہتے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام کہے نور جہاں ہے اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دی وہ حسین ترین خاتون وہ ملکہ نور جہاں وہ جہاں گیر پہ بھی راج کرنے والی وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں چکا رہے اور رزق بھی حسن بھی خاندان بھی بادشاہت بھی لیکن کہنے والے نے کیا کہا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سماکاں ہے اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے میں ایک دفعہ جب کالیج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کیلئے تو رب کی غسم وہ ٹوٹا ہی تھا دونوں بپ ماں بیٹھیاں سوئی پر لادلی بیگم نور جہاں وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا لادلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاد کی وجہ سے دونوں ماں بیٹھیاں پڑی ہیں اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے دن میں بھی خوفناک اندھیرہ تھا طبیت کھورا گئی جلدی سے باہر نکل آئے کون ہے یہ کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہاں ہے جس کے نام کرڑنگ کا ہند میں بچتا تھا اس کا اپنا مزار اس پہ آسو بہاتا ہے اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہی 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 اس ظالم دنیا کا نظام ہے اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو یہ دھوکے کا گھر ہے اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا ہم خدای نہیں ہیں کسی نے بھیجا ہے ہم مرنا بھی نہیں چاہتے کوئی مار دے گا کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا انکم تم غیر مدینین ترجعونہا انکم تم صادقین بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ نہیں ہو سکتا موت کا وار بے خطا ہوتا ہے کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں موت جووار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنشَبَتْ اَغْفَارَهَا اَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةِ اللَّا تَنْفَعُوْا موت پنجھے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں تو میرے عزیزو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہر چیز سوال سوال کا اعلان کرتی ہے